باوازِ بلند صلوات پھر بھی کوشش کریں صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں اللہم اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے باوازِ بلند صلوات تلاوت فرمائیں اللہم اعوذ باللہ من شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسقین ببلایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی سربر متلبی ابنہم من ابید الرحلطا محر برج انما شیصوار لا فتا پیشوائے انبیاء عروت الوسقہ کلمت الحسنہ سید اللہ سیاء اماد اللہ سفیاء رکن اللہ علیاء آیت اللہ العزمہ خیر المومنین امام المتقین اول اللہ بدین اصد الزاہدین زیین المواہدین حبن اللہ حلمتی لنگر آسمان و زمین این اللہ نور اللہ وجہ اللہ باب اللہ سر اللہ صیف اللہ عبداللہ آسد اللہ ہل غالب آغا جانم علی ابن آبی طالب صلوات بلند آواز سے دعوت آپ کے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے ارفعو اسواتکم علینا بسالات طہارتن و تسکیتن لی انفوسکم مولا فرماتے ہیں ہماری ذات پہ کھل دل سے صلوات اس علیے پڑا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے پاکی زگی آتی رہے بلند صلوات ترابط فرمائیں پھر نوکری کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ صدی اللہ سکھیر صدی اللہ سلامت رہیں صد آباد رہیں سوائے گم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں عزت بری مئلس مجھ سے پہلے جاری تھی مجھ سے بات بھی جاری رہے گی مولا کے بڑے منظور نظر مدہ خان علیہ السلام جانسر صاحب پیچھے سے شریف فرمائے مالک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے حیاجہ اس بات شروع کریں جے توجہ پوری کرنا غزارش میری اتنی سی ہے تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دینا بولنا میرا ساتھ تاکہ مجھے اس بات کا یقین ہو کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے سوچ کے مریضوں سے نہیں ہے بسم اللہ حسین باد سے آپ کو سلامت رکھیں بسم اللہ اپنی نوکری کا آغاز کرنے سے پہلے اگر ایک بات نہ کروں تو جناب کو لطف نہیں آئے گا ایک بات کرتے ہیں پھر نوکری کا آغاز کرتے ہیں ایک بندہ تھا وہ محبت کرتا تھا آپ کے مرشد علی کے ساتھ ادھر والے سرکار دعا فرمائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے علی بادشاہ کے نام پہ ہاتھ بلند کر لیا کریں خیرات مل جاتی ہے ہاتھ آپ بلند کرنا خیرات میں آپ کو مولا سے لے کر دیتا ہوں ایک بندہ تھا آپ کے مرشد علی سے محبت کرتا تھا علی بادشاہ کا ملنگ تھا علی بادشاہ کا موالی تھا وہ ایک دن بازار میں داخل ہوا کچھ سامان لینے جیسی بازار میں داخل ہوا نا اللہ نے فوراں فرشتوں کو حکم کر دیا اس کے اگلے پچھلے کبیرہ صغیرہ چھوٹے موٹے سارے گناہ ماف کر دو فرشتوں نے کہا میرا مالک تیرا حکم میں ہم کرتے ہیں گناہ ماف لیکن ہمیں اتنا تو بتا گیا تو بازار ہی ہے نا نہ تو جو سجدہ کیا نہ کوئی زکاہت نہ کوئی خیرات صرف بازار میں داخل ہوا اور اللہ تو کہہ رہا ہے اس کے سارے گناہ ماف کر دو اللہ کہتے ہیں میں عادل ذات ہوں ایسے گناہ ماف نہیں کر رہا جیسے یہ پازار میں داخل ہوا تھا اسے ایک علی کا شیعہ ملا تھا اسے دیکھ کے یہ مسکر آیا تھا اللہ اکبر جو ہاتھ پھیل رہے ہیں میرے مرشد علی سے غیرات لے رہے ہیں سارے بولو بسم اللہ نوکر ہو گیا اسے دیکھ کے علی کے شیعہ کو دیکھ کے یہ فقط مسکر آیا تھا پھر جس علی کے شیعہ کو دیکھ کے مسکرانا اتنی بڑی عبادت ہے کہ سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں پھر اسی علی کے ذکر میں بولنا کتنی بڑی عبادت ہوگی اس لئے ہاتھ اٹھانا ہر عددار میں باجب ہے چار مسرے پڑھتے ہیں نوکری کا آغاز کرتے ہیں پھر جیسا جناب کا مزاج ہوا نوکری بھی ویسی ہوگی میں کہہ رہا ہوں یہ رنگ نصب خون بدن ذات کے رشتے جو شہری سننے والے بیٹھے ہیں بات کل اتفلے نہ جتنی میری قیمت بنے اتنی مجھے دینا اس سے زیادہ نہ مجھے چاہیے نہ اس سے کم پہ میں راضی ہوں میں اپنے عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں جس بندے کا عقیدہ ہے مسجد جنوی کے عقیدے کے ساتھ ٹیلی کر گیا میچ کر گیا اس پہ واجب نہیں پھر ہو جب میں نوکر کوئی شہباش دینا سر اٹھائیے گا میری بات کا وزن کیجئے گا میں کہہ رہا ہوں یہ رنگ نصب خون بدن ذات کے رشتے علی والے سر اٹھانا گر ان میں نہ رشتہ ہو ولی کا میساق میں ہم نے تو یہی عہد کیا ہے کیا اس باپ پہ لانت ہے جو دشمن ہو علی کا اللہ اکبر جڑا ہاتھ پہچے سارے بولو سلامت رہے سلامت رہے آباد رہے اللہ آپ کو سلامت رکھے میساق میں ہم نے تو یہی بسم اللہ نوکر ہو گیا میساق میں ہم نے تو یہی عہد کیا ہے مکار بھئی اس باپ پہ لانت ہے جو دشمن ہو علی کا اس باپ پہ لانت ہے جو دشمن ہو علی کا اس باپ پہ لانت ہے جو دشمن ہو علی کا اگر اتنی خوبصورت آپ نے مجھے داد اور دعا دیئے تو چار مصرے اور آپ کے حوالے کروں چلو سر اٹھائیے گا بات کا وزن کیجئے گا میں کہہ رہا ہوں تم نہ سمجھو گے مشیت کا ارادہ کیا ہے شہری سننے والے بیٹھے ہیں یار جھنگ کی درتی میں میں پڑھ رہا ہوں اس سے زیادہ عدب سننے والی درتی ہے ہی نہیں سر اٹھانا میری بات کا وزن کرنا میں کہہ رہا ہوں تم نہ سمجھو گے مشیت کا ارادہ کیا ہے میرے کلم کیا اپنے محنت دیکھنی ہے اس کے مطابق مجھے دعا دنی ہے سر اٹھائیے گا میری بات کا وزن کیجئے گا تم نہ سمجھو گے ہر دشمن علی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اے مسجا جھنوی چیلنج کر کے کہہ رہے تم نہ سمجھو گے مشیت کا ارادہ کیا ہے ذات توحید کا بندوں سے تقاضہ کیا ہے شجرہ مشکوک رہا اللہ بھی خفا لانت کی سند بغض حیدر میں بتا اس کے سوا رکھا کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سارے بولو حیدر حیدر جدے اندر وسط علی بولے حیدر ای آلی اللہ اکبر اللہ اکبر میں سلامت رہا آپ سلامت رہیں سرکار میں دعا دے رہوں آپ اچھے ایروں میں مسکرہ ہٹ صدا قائم رہے کیا بات ہے آپ کی ایجنی یار جیزہ پھے پھرہ ٹھیک ایک وریوسہ بولے حیدر ای آلی شجرہ مشکوک رہا اللہ بھی خفا لعنت کی سند بغز حیدر میں بتا اس کے سوا رکھا کیا ہے ساری دنیا کہتے ہیں پتہ نیشیوں کو کیا ہے ہر وقت علی 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 کی وجہ کیا ہے میں نے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جو سے جواب دیا میں نے کہا ہر وقت جو ہم علی علی کرتے ہیں ہر وقت جو علی علی کا ورد زبان پہ رہتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو اکثر روز کرتا ہوں تلاوت یاد رہتی ہے جو اکثر روز کرتا ہوں تلاوت یاد رہتی ہے وہ بلغ ماں والی مجھ کو تو آیت یاد رہتی ہے مجھے ماں نے کہا احمد صدا میرا بھرم رکھنا تب ہی ممبر مسلے پہ ولایت یاد رہتی ہے اللہ اکبر اللہ عظمت اللہ سلامت رہے یار یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے میرے مرشد علی کی بارگاہ یا علی علی علیہ السلام مجھے ماں نے کہا احمد صدا میرا بھرم رکھنا تب ہی ممبر مسلے پہ ولایت یاد رہتی ہے زمانہ کیا سمجھے گا علی کیا ہے کس مقام پہ کھڑا ہے میرا مرشد علی بندے کی سوچ تنگ رہ جاتی ہے علی کیا ہے علی کو سمجھنا بندے کے بس کی بات نہیں علی کو سمجھنے کے لیے یا اللہ ہونا ضروری ہے یا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے پشرقائی دراک وہاں تک پہنچیں نہیں سکتا جہاں پہ میرا مرشد علی ہے آپ کو بتاؤں میرا مرشد علی کب سے ہے کتنی دیر سے ہے وقار بھی کیا کیا چیز نہیں تھی یزر بے تو میرا مرشد علی تھا سر اٹھائیے گا میری بات کا وزن کیجئے گا کیا کیا چیز نہیں تھی تو میرا مرشد علی تھا سر اٹھائیے گا انسان کو توحید کے عرفان سے پہلے مخلوق پہ اللہ کے احسان سے پہلے ارواح کے لیے جسموں کے زندان سے پہلے چند لوگوں کے خود ساختہ بھگوان سے پہلے نہ کفر تھا نہ شرک تھا ایمان سے پہلے توحید کے پھیجے گئے ادھیان سے پہلے نہ نار تھی جنت کے گلستان سے پہلے ہر سمتہ قائد کے بھی توفان سے پہلے میں بتانے لگوں میرا مرشد علی کب سے ہے کتنی دیر سے ہے کیا کیا چیز نہیں تھی تو میرا مرشد علی تھا سر اٹھائیے گا انسان کو توحید کے عرفان سے پہلے مخلوق پہ اللہ کے احسان سے پہلے ارواح کے لیے جسموں کے زندان سے پہلے چند لوگوں کے خود ساختہ بھگوان سے پہلے نہ کفر تھا نہ شرک تھا ایمان سے پہلے توحید کے پھیجے گئے ادھیان سے پہلے نہ نار تھی جنت کے گلستان سے پہلے ہر سمتہ قائد کے بھی توفان سے پہلے معبود سے عابد کی بھی پہچان سے پہلے ہاں کاتب کن کے بھی کلمدان سے پہلے یہ سوچ غلط ہے کہ عمران سے پہلے یہ سوچ غلط ہے بات کو سمجھے دیر سے لیکن ہی پہنچ گئے ہیں یہ سوچ غلط ہے کہ عمران سے پہلے کائنات کی تخلیق کہ عمکان سے پہلے جب تھا بھی نہ تھا جب تھا بھی نہ تھا حق کا ولی بیٹھا ہوا تھا توحید کی مسند پہ علی بیٹھا ہوا تھا پہلے کہ عمران سے پہلے جب تھا بھی نہ تھا پہلے کہ عمران سے پہلے کہ عمران سے پہلے تھا کیوں؟ اب لائٹ کا آپ نے اپنے ذہن پر دباؤنے لینا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے پیچھے تک پہنچ رہی ہے ابھی کوئی بات نہیں ہے مولا وارث ہیں زمانہ کیا سمجھے گا میرے عمر شبیر سے یہ سوچ اندازہ کیا لگائے گی یہ علی کیا ہے علی کو سمجھنا دور کی بات ہے اس ہر کے نوکر سمجھ آجیں تو وہ بڑی بات ہے زمانے کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے نوکر کیا ہے اگر سناب کی اجازت ہے تو ایمان کے دس درجہ ہیں یاروہ درجہ ایمان کا نہیں اور مجھے عزت حسین کی قسم دس کے دس درجوں کا مالک ہے علی کا نوکر سلمان چھوٹی عزت ہے یار سنین نانا کہتے ہیں پردے والی مخدومہ چچا کہتے ہیں علی اور مانہ ہی کہتے ہیں بہت بڑی عزت وہ کسی نے علی بات شاہد پوچھا سرکار آپ مرتز زندہ کر سکتے ہیں ہمتوں کو قبروں سے اٹھا سکتے ہیں کائنات کی خوشیاں میرے مولا کے چہرے پہ آئی اس لی طرف دیکھے کہتے ہیں جاہل تو مجھے پوچھ رہے یہ کام تو میرا سلمان بھی کر سکتے ہیں یہ کام تو سلمان بھی کر سکتے ہیں تم اس سے کہہ رہے ہیں یہ کام تو میرا سلمان بھی کر سکتے ہیں اب یہ بندہ امیرن مومنین علی بن ابھی طالب کی بارگاہ سے اٹھا اب یہ بندہ چلتا 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 اس بازار میں آجا سے جناب سلمان گزر رہے تھے اس نے سلام کا مجھے نہیں پتا سرکار اس سلمان نے سلام کا جواب دیا ہوگا یا نہ دیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا سلمان کو دیکھے کہ سلمان میں علی کی محفل سے ہو کے آ رہا ہوں علی کی محفل سے میں آ رہا ہوں سلمان کہتا ہے اچھی بات ہے جانس یہ تجھے علی کی محفل ہے اس نے کہا نہیں علی تیرے بارے میں کچھ فرما رہے تھے اس نے یہ بات کی نا سلمان کے لوگوں میں مسکرا ہٹائی مسکرا کہ پوچھتے میرا مرشد علی میرے بارے میں کیا فرما رہا تھا علی دادشاہ میرے بارے میں کیا فرما رہا تھے وہ کہتے ہیں علی فرما رہے تھے یہ جو میرا سلمان ہے یہ مرتزندہ کر سکتا ہے کیا واقعی تو مرتزندہ کر سکتا ہے سلمان اس کا ہاتھ پڑھ کے کہتا ہے چھلہ نہ بن اگر علی نے فرمایا ہے تو پھر میں کر سکتا اس میں کہا کر کے دکھا سلمان کا ہاتھ پکڑا سلمان نے کہا وہ اہل قبرستان میں لے گیا قبرستان میں لے گیا سلمان نے کہا یہ اتنا قبرستان ہے جس قبر پہ تُو ہاتھ رکھی اور نہ بات پہ یہ نہ کہہ نہ کہ مردہ پر ساتھ ملا ہوا تھا سلمان نے کہا یہ اتنا قبرستان ہے جس قبر پہ تُو ہاتھ رکھے اس قبر سے میں مرتزندہ کروں اب اس کے نا بھلا تشبیح اشارہ کر دیئے اس قبر سے مرتزندہ کروں سلمان نے کہا اس قبر سے مرتزندہ کر کے دکھاؤ سلمان نے قبر پہ ہاتھ رکھا سلمان نے نہ بھوکے ماری نہ تسوی پڑھ اس قبر پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے اے ایمان سن اس نے مجھے کہا ہے کہ میرے مرشد علی کو فرمان ہے سلمان مرتزندہ کر سکتا ہے اگر علی کا فرمان ہے تو قبر سے باہرہ پس سلمان کہی جملہ کہنا تھا فشکل قبر قبر پھٹی کفن سمیت مردہ باہر آیا اور مردہ پتے کرتا کیا کبھی مشرق بھاگ جاتا ہے کبھی مغرب بھاگ جاتا ہے کبھی شمال کبھی جنوب توڑ کے ایک جملہ کہتا ہے اہنل جمل میرا اونٹ کا ہے میرا اونٹ کا ہے میرا اونٹ کا ہے میرا اونٹ کا ہے داعت نہ دو یار چہرے پہ مسکر آٹ تو رکھو یار لطف دلو میرا اوٹ کا ہے میرا اوٹ کا ہے میرا اوٹ کا ہے میرا دل جاتا ہے اس جملے پر میرے بازو بازو نہ رہے سرکار علی میرے بازو پر بنا دیں میں ایسا اڑوں پھر واپسی میری ممکن نہ ہو آسمانوں پہ اڑ اڑ کے میں جملہ کہوں پھر میں اپنے مرشد علی سے قیمت مانگو جناب سے میں نے کیا مانگنی ہے آپ صرف دعائی کرتے رہنا مردہ کبھی مشرق بھاگ جاتا ہے آپ میری طرف دیکھنا کبھی مغرب بھاگ جاتا ہے کبھی شمال کبھی جنوب دور دور کے ایک جملہ کہتا ہے میرا اوٹ کا 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 ہے جو سات بندہ کھڑا تھا جو سلمان کو لے کر آیا تھا کہ مردہ زندہ کر کے دکھا در کے پوچھتا سلمان اس نے اوٹ 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 کیا لگا رکھا ہے سلمان کہتا تجھے نبی کی حدیث بھول گئی ہے نبی نے فرمایا تھا جو لفظ مرتے وقت انسان کی زبان پیچاری ہوں گے جب وہ بندہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا اس کی سبحان وحی لفظ دوراتی رہے گی رپیٹ کرتی رہے گی کیونکہ یہ بیچارہ اپنا اوٹھوڑتے ڈھوڑتے مر گیا تھا قیامت کے میدان میں بھی جبریل کے سامنے شور ڈالے گا میرا اوٹھ کا ہے میرا اوٹھ کا ہے میرا اوٹھ کا ہے میرا اوٹھ کا ہے سلمان کے تا یہی وجہ ہے مدینے والوں کے کنڈے کھڑکا کھڑکا کے تمہیں بتاتا ہوں چلتے پھرتے اٹھتے پیٹھتے سوتے جاکھتے کھاتے پیتے زبر میں کھر میں وطن میں دیس میں پردیس میں ہر چگہ علی 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 کیا کرو تاکہ جب قیامت کے دن تم اپنی قبروں سے اٹھو دنیا پانی ٹھونڈے تم جبریل سے پوچھو علی کہا ہے علی کہاں اللہ اکبر جڑے بول سکتے ہو چھنگی امامہ دے پتر حدثِ حیدری مولا آپ کو سلامت رکھیں حسین کی امامہ آپ سے رہے ہیں سلامت رہے ہیں اب آدھ رہے ہیں بس ہو گیا میرے حصے کفزائل دھیر سار آپ کی محبت میں پڑ گئے ہوں دو جملے ان بی بیوں کے لیے پڑھنے ہیں کہ جو دور سے آتی ہیں دیر سے جاتی ہیں وہ کوئی ہمارا علم سننے نہیں آتی ہماری خطابتیں سننے نہیں آتی جو شام سے آتی ہے وہ بس یہی سننے آتی ہے کب حسین کا جی میں بس جڑی پہلے آن دیئے رات ڈھلی کو وین دیئے اللہ اکبر حسین کی پاک اممہ آپ کی حائے قبول فرمائے حسین کی پاک اممہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے وہ بلکل وہ ہماری ذاکری سننے نہیں آتی وہ صرف آپ کی حائے سننے آتی ہے کب حسین کا ذاکر کہے گا میں بستی کیسے تھی اور میں اجڑی کیسے ہوں مولا کے ایک بہت بڑے ذاکر گزرے ہیں سلطان ذاکرین باوہ صابر حسین شاپہل والے لاہور میں انہوں نے ایک جملہ پڑھا ان کا جملہ پڑھنا تھا بزرگ بے ہوش ہو گئے جوانوں کو غشہ گیا جملہ کون سا تھا وہ کہتے دنیا والوں سادات کو ایک دکھ کھا گیا ہے جتنے سید بیٹھے اس مجمع میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہاں لازمی ہائے کرنا گھر والے کی ہائے نہ نکلے باہر والے کی ہائے نہ نکلتی وہ کہتے دنیا والوں سادات کو ایک دکھ کھا گیا ہے کون سا وہ کہتے ہمیں دکھ اسی بات کا ہے جہاں زینب کو قتل ہونا چاہیے تھا وہاں حسین ہو گیا مرجعوں میں مرجع ساری شیعہ کو ماتم کر کر کہ پھر بھی اگلے جملے کا حق قدع نہیں ہوتا وہ کہتے جہاں زینب کو قتل ہونا چاہیے تھا وہاں حسین ہو گیا اور جہاں حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں بغیر چادر کے زینب چلی گئی اللہ اکبر جنہائے کر دیتی ہے توڑی ہائے دیگا وہاں پڑھ گئی یہ لیتی زخمی دی اللہ اکبر جہاں حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں بغیر چادر کے یا لیا چلی گئی آگا نصیم باز فرماتے تھے جب معاشر کا دن ہوگا نا قیامت کا دن تو ایک صدا پلند ہوگی ہائے غریبی اللہ پوچھے گا جبرائیل پتہ کر کون ہے جو آج کے دن ہائے کی صدائیں لگاتا ہے جبرائیل کہے گا یا اللہ تیرا ولی علی ہے اللہ پوچھے گا یا اللہ تو تو میرا صد اللہ ہے تو تو شعر ہے میرا تو کیوں ہائے کی صدائیں لگاتا ہے ماتم کر کے نجف کا شاہ کہے گا یا اللہ ذرا پوری کائنات میں دیکھ جو بھی اپنی قبر سے اٹھتا ہے کفن پہن کے اٹھتا ہے صرف ایک میرا ہی مظلوم حسین ہے جو بغیر کفن کے آرہا اللہ اکبر سیریا سینے تھے ہاتھ لازمی ماری جدہ ہاتھ تازاد ہے سینہ پیارا نہ کریں اللہ اکبر جی میں بسم اللہ کروں صرف میرا ہی مظلوم حسین ہے صرف میرا ہی غریب حسین ہے وہ دیکھ بغیر کفن کے آرہا ہے علی کی صدا ہوگی ختم پھر سے ایک صدا بلند ہوگی ہائے غریبی اللہ پوچھے گے جبرائیل اب کون ہے جو ہائے کی صدائیں لگاتا ہے اس وقت جبرائیل رو کے کہے گا یا اللہ خود میرا مرشد حسین ہے اللہ پوچھے گا حسین تو کیوں ہائے کی صدائیں لگاتا ہے جو حسین بادشاہ جملہ کہیں گے نا میدانِ معاشر تم سب کے مات بھی حلقوں کے ساتھ بھر جائے گا چہرے پہ ماتم کر کے کربلا کا غریب کہتا ہے یا اللہ میں بیٹا تھا اپنے بابا علی کا بغیر کفن کے آئے وہ میرے بابا کی ہائے نکل گئی ہے یا اللہ ذرا بھی شام کی طرف دیکھ میری چار سال کی سکینہ تھی جو سجاد نے بغیر کفن کے رفیوں کے ساتھ دفل کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر صرف میری چار سال کی سکینہ جو سجاد لے بغیر کفن کے رسیوں کے ساتھ دفن کر دی یہ آپ کے علاقے کی مزاج کی بات کرنے لگاؤں اللہ نہ کرے کسے بہن دا بھیرا ہوئے نہ غریب کسی بہن کا بھائی غریب ہو بہن اپنے بچوں سے کہتی ہے مامو سے کوئی چیز نہ مانگنا تمہارا مامو غریب ہے ایسی دوست اور رشتہ داروں میں شرمندہ ہوگا بھائی کے گھر جائے اسے کہتی ہے بھائی میں نے تسے کوئی چیز نہیں مانگنی میں نے تسے لباس نہیں مانگنا میں اسی میلے چھولے میں گزارا کرلوں گی منو تیری آئی دا دی لوڑ نہیں تو اپنی ضروریات پوری کر تیرے کل جدہ ہومنہ منو ایدہ دےوی منو لواری باس لے کے دےوی حجے منو تیری آئی دا دی لوڑ نہیں تو اپنی ضروریات پوری کر تو میرا غریب پھرائے مجھے عزت حسین کی قسم سیدہ کی چادر کی قسم وہی غریب بھائی کی پہن جب دنیا سے جانے لگتی ہے اسی بھائی کو پاس بلا کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بھائی دیکھ میں نے ساری زندگی تسے لباس نہیں مانگا ساری زندگی بھائیوں میں نے تسے کوئی چیز نہیں مانگی آج تیری بہن ہو کے پہلی اور آخری دفعہ تسے کچھ مانگ رہی ہو تیرے سارے رشتہ دار کھڑے ہیں کچھ کر بھائی آج کفر خود پہنا اور ورنہ دنیا کہے گی غریب کی پہل تھی کسی نے کفر دے کے اٹھا دیا آخری میرا جملہ میں صلاح پہ کردہ جتنا بڑا غریب تھا تیرا مرشد حسین بی بی زینب علیہ نے بھی حسین کو کفر معاف نہیں کیا سجاد مولا نے پھٹی اپاہ کا کفر پپی کو پہلایا جتنا بڑا غریب تھا تیرا مرشد والا رضا مولا بی بی معصومہ اکم نے بی بی معصومہ اکم نے رضا کو کفر معاف نہیں کیا تکی مولا نے موجزے کے ساتھ مطینے سے آکے پپی کو کفر پہنایا خود انتازہ لگاؤ پھر غربت سجاد کتنی ہے جو چار سال دی پھیڑ سجاد لوا دی رہی ہے اوہ تو غربت دو دلی منزل دے اور سجاد تو منو کفر بھی نہ پوا اور سجاد تو میرا غریب پھرائے اور سجاد دشمن دا شہرے سر دے ہاتھ بار جی دا ہاتھ آزادے اور سجاد شرابی لوگل اور سجاد تیرے پاپے دے قاتلوں دا شہرے اور سجاد تو مجھے اسی میلے چولے میں دا فل جزاک اللہ بہت منظورت مقبول مجلسِ ازا دعا ہے مالک اللہ بانیاندہ خرچ و اخرجات لنگر نیاز میں نہ دکاوش صفحے ازا وچھایا مالک اپنی بارکہ منظورتِ مقبول فرما اس خاندان دے جتنی محرومی دنیا فاند چل گئن مالک ذکر باقت صدقہ درجات بلند فرما سلانہ مجلسِ ازا یکم شیوالید والدین مجلسِ ازا باباکام جوسا بلوچان بانیان مجلس سلطان و زاکرین بابا سید زرگام عباس بخاری بانیان مجلس خان سردار رزوان حدر قیامت اور بھی کافی سارے ملک دن اوار زاکرین والمائے کرام کتاب کرسن اختتام مجلسِ شبیع تبوت مولا علیہ السلام زاکرِ الوہ جناب سیدن علیہ نباس بخاری برامد کرسن عزتِ ماب جناب خان ایڈی خان بلوئی صاحب دکول مہربانی کرسو تشریف لحوے سو سوابِ عظیم محاصل کرسو اور جناب دے سامنے زینہ دمی مرنبل کے پاکستان دی معروف شخصیت کاریل کا سید خزینہ دل کا سید شہنشاہ فضل حمس صاحب مصورِ غمباران حمس صاحب بحر حمس صاحب عزتِ ماب واجب القدر مخدوم بابا سید علیہ آس رزا شاہ آف خان سار انہ دفعہ نباس زاکرِ اہل بیت جناب خان سوحیل عباس ملوٹ انہ دفعہ نباد کاریل کا سید زاکرِ اہل بیت جناب علیہ آس رزا اول ہوا خطاب کرسی مل کے بابازی بلند سالوہ